ڈلی کے سیام اروند کے اجریوال کے مافی نام ہوگی آخر کار سیام اروند کے اجریوال ارون جیٹلی سے مافی کی کوششوں میں جھڑ گئے ہیں پارٹی اور خود کے اجریوال معاملے میں چپ ہیں لیکن سوتروں کی مطابق کچھ نیتاؤں کو مدہستہ کی ذمہ داری سواب دی گئی ہے یہ بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ جیٹلی نے کے اجریوال کو مافی دینے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے ڈلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال آج کل مافی موڈ میں چل رہے ہیں وہ ہر اس شخص سے مافی مانگ رہے ہیں جن کے خلاف انہوں نے ساروجنک طور پر گمبھیر سے گمبھیر الزام لگائے اس کڑی میں اروند کے اجریوال پنجاب کے پور منتری اور اکالی دل کے نیتا وکرم سنگھ مجیٹیا ویجے پی نیتا نیتین گڑکری اور کانگریس نیتا سببل سے مافی مانگ چکے ہیں اب چرچہ یہ ہے کہ کیا وہ کنڈری ویت منتری اروند جیٹلی کو بھی مافی نامہ بھیجیں گے حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے کیا کیجریوال نے اروند جیٹلی کو کوئی پتر بھیجایا نہیں لیکن سوطروں کے مطابق آم آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال کے وکیل اس کیس سے جڑے اروند جیٹلی کے وکیلوں سے سمپرک میں ہیں اس بیج سوطروں سے یہ جانکاری بھی ملی ہے کہ اروند جیٹلی کیجریوال کے مافی نامے کو کبول نہیں کریں گے آم آدمی پارٹی کے نتاؤں نے اروند جیٹلی پر ڈی ڈی سی اے کے آدھیکش پد پر رہتی ہوئے برشتہ چار کرنے کے آروپ لگائے تھے اس کے بعد ویت منتری اروند جیٹلی نے آم آدمی پارٹی نتاؤں کے خلاف مانہانی کا کیس درج کر آیا تھا جیٹلی نے کیجریوال کے علاوہ آشوتوش کمار وشواس سنجے سنگھ راگھو چڑڈا اور دیپک باجپیی کے خلاف مانہانی کا موقادمہ کیا تھا اس کیس میں اروند کیجریوال اور اروند جیٹلی کی کئی بار پیشی ہو چکی ہے دونوں سے سوال جواب بھی ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس کا کوئی نرنین نہیں نکلا ہے ایسے میں یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ مافی مانگنے پر جیسے وکرم مجید شاہ نتین گھڑکری کپل سببال اور ان کے بیٹے نے کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ویسا ہی کچھ اروند جیٹلی کے کیس میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن سوطروں سے جو جانکاری آ رہی ہے اس سے کیجریوال کو راحت نہیں مل پائے گی تروند کال را ٹوٹل نیوز ڈلنین